بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے تین سال پہلے اور خلیفہ بننے کے ایک سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے محلے کی بچیاں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی ہیں آپ ان کی دل جوئی کے لئے دو دو کردیا کرتے تھے حضرت سیدنا محمد بن سعد وغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں آپ ہمیں دو دو کر نہیں دیں گے آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں اب بھی میں تمہیں دو دو کر دیا کروں گا اور مجھے اللہ عزوجل کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ ان بچیوں کو دو دو کر دیا کرتے تھے حضرت سیدنا میمون بن مہران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر یوں سلام ارض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ پر سلام ہو آپ رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی تعجب کے ساتھ ارشاد فرمایا اتنے لوگوں میں تم نے صرف مجھے خاص کر کے سلام کیا آپ رضی اللہ عنہ نہایت ہی توازہ فرماتے تھے اس لئے آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ مجلس میں انہیں کوئی خاص کر کے سلام کرے وآخر داوانا علی الحمدللہ رب العالمین